جائے نمسکر دوستو میں ویرار چودری شروع کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈ اوکیڈوی فیزیکل پر دوستو بہت سارے لوگ میرے پیسے بولتے ہیں کہ اس نے سرویس نہیں کیے یا سیئر پیپ پہ پانچ سال تو چھوڑو ایک سال ہی نوکری کیے کچھ لوگ بولتے ہیں اس کو کوئی نوکری چھوڑ دی اور کیوں میں نے پانچ سال سرویس کر کے ہی پھر سیئر پیپ سے ریزائن کیا یا ریزائن کیا یا نہیں کیا کئی لوگوں کو ایسا بھی لگت نہیں بھی چھوڑ دیئے یہ بھی ابھی کئی لوگوں کو کلیر نہیں ہے اور میں نے کتنی سال سرویس کی ہے یا کچھ لوگ بولتے ہیں ایک سال سرویس کی ہے کچھ بولتا ہے چھ مینے سرویس کی ہے وہ بولتا ہے کہ نوکری ہوئی نہیں اس لیے آگیا اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ سبی کے لیے کہ آپ کو واسپک چیز پتا چل سکے میں آپ کو بتا دو لڑ لو کہ میں نے جو سیئر پیپ جوئن کی تھی وہ دو جار سترہ کی ایسا سی جی ڈی کی ویکنجی تھی دو جار پندرہ والی جس کا پیپر میں نے فائٹ کر کے ایٹی تھری مارک شانسل کیے تھے اور جس کی بددل میں دو جار سترہ میں اکیس مارچ دو ہزار سترہ کو سیئر پیپ جوئن کیا تھا ٹھیک ہے اکیس مارچ دو جار سترہ کو میں نے سیئر پیپ جوئن کیے اور بہت سارے بچوں بولتے ہیں کہ سر آپ نے پھر سیئر پیپ چھوڑی کیا تو میں آپ کو بتا دوں لگ بگ پانچ سال کے میں نے شہوا دی ہے سیئر پیپ میں ٹھیک ہے اور میری فائٹ سوئیس بھی سیئر پیپ تھی اس کے پیچھے بھی ریزم بتاؤں گا کیوں آپ سبھی کو پتا ہے سیئر پیپ ایسیا کا سب سے بڑا عرد سینک بل ہے ٹھیک ہے اور اس فورس میں آنے کے بعد میں آپ کو کئی کمانڈو کورس کرنے کے موقعیں مل جاتے ہیں پیٹی ایک کورس کرنے کے موقعیں مل جاتے ہیں بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ آپ نے کمانڈو کورس کیا نہیں میں آپ کو بتا دوں جس ڈیوٹی سے لاشٹ میں نے ریزم کیا وہاں پر بھی میں کمانڈو کورس میں تھا مطلب کمانڈو کورس کمپلیٹ کر کے کمانڈو اے جی کمانڈو ڈیوٹی کر رہا تھا اور وہاں سے میں نے ریزم کیا سیئر پی ریجائن کیوں کیا ہے تو اس کے پیچھے کا ریجائن بتا دوں پہلے بات تو کہ میں نے پانچ سال سرویس کی ہے کہاں کہاں کی ہے اس کے بارے میں بتا دوں میں نے جمہو کشمیر کی ہے بنگالے میں کی ہے الیکشن میں امانات یادرہ میں کی ہے اور بھی بہت سارے آنڈرہ پردیش ستیسگرڈ اوڑی شاہ مہراشتر مدی پردیش بہت سارے سیسٹیٹر جہاں پر میں نے ڈیوٹی کی تو سب سے پہلے بات تو میں بتا دوں گا اور اس سمیں بھی میری اکیڈمی تھی جو کہ دو ہزار سوڑا سے میں نے اوپن کی تھی اس اکیڈمی کو میں بند کر کے دو ہزار سوڑا میں ایک سال چلا کے پھر دو ہزار سترہ میں میں نے سی آر پیپ جوئن کی کیونکہ جیسے آپ کو ایک سپنا وردی کا بھی سپنا تھا کہ بھائی میرے کو فوجی ڈریس دے کے بہت پریم چورتا تھا اور کہ یہاں بھائی مجھے بھی فوجی بننا اور اسی لئے میں نے اپنے سپنے کے لئے اور میری ایک اچھا سکتی تھی کہ ہاں بھائی میرے کو وردی پہن نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس کے لئے میں نے دیش شیوہ کی دوسری بات وہ لوگ میرے کو بولتے ہیں جنہوں نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ فوج میں جائے تو میری اچھانا ہوتی بھائی میں دیش شیوہ اور دوسری بات دیش شیوہ میں ہمیسا بولتا ہوں صرف بورڈر پہ نہیں ہوتی آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کچھ بھی ایسا کام کرتے ہیں جیسے دیش کا انتی ہوتی ہے تو وہ سبھی دیش شیوہ ہے ٹھیک ہے سماس شیوہ ہوتی ہے وہ بھی دیش شیوہ ہے تو میں جب جوین کیا پانچ سال سرویس کرنے کے بعد میں میں سب سے پہلے اکیڈمی چلانے سے پہلے اس سیکٹر کا نولیج لینا چاہتا تھا جیسے فورس کے بارے میں کہ ان کی ڈیوٹی کیس ہی ہوتی ہے کس پرکار سے فورس کام کرتی ہے کس پرکار سے فورس کے بندوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ آگے چل کے ان بچوں کے ساتھ میں اوریجنل ایکسپرینس جوڑ سکوں نہ کی گوگل کیا ہوا تو میں بچوں کو جب بھی بتاتا ہوں ان کو میں اصلیت بتاتا ہوں اور میری واسطہ بتاتا ہوں کہ میں نے کہاں سے شروع کیا گیا نہیں تو جب میں پہلے دوزار سوڑا میں جب کوچنگ چلاتا تھا سب سے بڑا میرے پاس میں ایک سوال آتا تھا کہ تم خود کیا ہو لیکن اب وہ سوال نہیں آتا کیونکہ میں نے دیش شیوہ کی ہے کوئی مجھے یہ نہیں بول سکتا کہ آپ نے دیش شیوہ نہیں کی ہے اب وہ میری چاہے کہ میں پانچ سال کروں یا بیس سال یا پچاس سال تو سب کی اپنی مرجی ہے کچھ لوگ پندرہ سال میں نوکری چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ تیس سال تک کرتے ہیں کچھ پیتیس تک کرتے ہیں کچھ چالیس سال بھی کرتے ہیں تو اس کے دیش شیوہوں میں فرق نہیں ہوتا ہے اسی پرکار میں اپنی سویچا سے ریجائن کر کے پھر اکیڈ میں چلا رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ میرے کو جتنی سیوہ کرنی تھی دیش شیوہ بورڈر کے روک میں کر لی اب میں جو سیوہ کرتا ہوں وہ بھی دیش شیوہ ہے کیونکہ ایک گریب بچے کو اگر میں فوجی بناتا ہوں تو میرے خیال سے وہ بھی دیش شیوہ سے بڑھا نہیں ہے کیونکہ ایک تو میں اکیلا جوان تھا آج میں اپنی جو ایک بہت بڑیا پربھاو سے بہت سارے بچوں کو فوجی بنانے کے لئے پریریت کرتا ہوں یا میں اپنی خود کی ایک اسٹوری بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سے ایسے تیاری کیے اس پرکار سے میں فوجی بنا یا اپنا ریل ایکسپریئنس شیئر کرتا ہوں تو ان بچوں کے لئے وہ بہت بہت موٹیویٹ کا کام کرتا دوسری بات بہت سارے لوگ بولتے ہیں تو پھر تم بیس سال سرویس کر کے اور پھر بعد میں ایکیڈ میں چلا کے پھر بعد میں بچوں کو تم نوکل لگا چکتے ہو بلکل صحیح بات ہے لیکن بیس سال بعد میں میں جوان نہیں رہ جاؤں گا بیس سال بعد میں میری عمر چھیالیس سال کی ہوگی آج میں عمر چھبیس سال کی ہے بیس سال بعد میں میں چھانیس سال کا ہوں گا تو اس سمیں میرے میں اتنا ججبہ جنون نہیں دے گا جتنا آج ہے جتنی حمد آج ہے آج میں گراؤنڈ میں رہتا ہوں مورنگ میں صبح چھار بجے سے لے کر رات کو گیارہ بجے تک میں اکیڈمی میں رہتا ہوں چار سے پانچ گھنٹہ میں اسے زیادہ کبھی نہیں سوتا آپ اکیڈمی کے کسی بھی چھاتر جو میری اکیڈمی میں آیا ہویا اسے پوچھئے لگ بک دو سو بچے میری اکیڈمی میں جن میں سے لگ بک ڈیڑھ سو بچے گارنٹی بیچ کے ہیں گارنٹی بیچ کا مطلب ہے کہ اگر ان کا سلیکشن نہیں ہوتا تو ان کی فیس ہم ریٹن کر دیتے ہیں اتنی چھاتی سے یہ ہے کہ جو سلیکشن نہیں ہونے پر فیس ہٹن کرے اتنی چھاتی لے کر بیٹھتا ہوں میں کیوں کیوں کیونکہ اگر بچہ نوکری نہیں لگا تو اس ماں باپ کو میں پیشے واپس دینے کے لیے تیار رہتا ہوں ان کی فیس کے اس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے لیکن میرے کو پتا ہے کہ کس پرکار بچہ پڑے گا کس پرکار سے اس کو پڑھائے جاتا ہے کس پرکار سے تیار کی جاتی ہے کیونکہ پہلے میں ٹیچنگ کیا ہوں اس کے بعد میں نوکری کیا ہوں فورس کی ٹریننگ کیا ہوں تو ہر ایک چیز سے واقف ٹھیک ہے تو دیش شیوہ چھوڑی نہیں ہے میں نے ہاں میں نے شیئر پیو چھوڑی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیش شیوہ چھوڑ دیے دیش شیوہ آج بھی کرتا ہوں آپ میرے کئی ویڈیو دیکھئے میرے جو بلو کا چینل ہے کمانڈر لو لائف اس پر کہ آج بھی میرے اکیڈوی میں پرجین ٹائم میں لگ بگ دس سے بارہ ایسے بچے ہوں گے جو فیزیکل بیچ کی فیش میں گارنٹی بیچ کی بچوں کے ساتھ میں پڑھائی کرتے ہیں یعنی کیوں لے ایک نام ماتر کی فیش میں کچھ ایسے بھی بچے ہیں جن کو میں نے روجگار کا بھی کام کر رکھا ہے بہت سارے ایسے بچے جن کے ماتا پتا نہیں ہیں ان کو میں نے بلکل پھری بھی کر رکھا ہے تو یہ کام میں سی آر پیپ میں رکھے کبھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سی آر پی بل میں میں مان لیجی اپنی ایک خود کی تو جیو نہیں چلا سکتا تھا لیکن کسی اور پریوار کے نہیں آج میں بہت سارے پریواروں کی جیوان بنا سکتا ہوں میں اتنی کوشش کر سکتا ہوں اپنی طرف سے کہ بہت سارے گھروں میں میں ایک نیا روز نگر دیپک جلا سکتا ہوں تو یہ میرے اس کے پیچھے ریزن تھا اس کے علاوہ اور کوئی ریزن تھا کہ سی آر پی پچھے نہیں تھے میں بتاؤں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے بیسٹ اگر کوئی فورس ہے تو وہ سی آر پی پ ہے یہ میرا خود کا ریل ایکسپرینس ہے میں اپنی شویت ساتھ سے ہی گیا ہوں اور میرا خود کا ریل ایکسپرینس ہے کیونکہ آج میں اسی کی بدولت یہاں پر کھڑا ہوں اتنا ایکسپرینس لے کے ٹھیک ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہتگر کوئی فورس ہوگی ہندوستان میں ٹھیک ہے اگر آپ کو فوجی بننا تو سب سے بیسٹ فورس ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اس کے مقابلے کوئی فورس نہیں ٹھیک ہے پیرا ملیٹریب کی اگر بات کریں اور میرے لیے تو سرو پری ہے ٹھیک ہے جس پرکار اگر اس میں میں دیفینس کی بات یہ تلنا نہ کریں کہ آرمی بیسٹ ہے سی آر پی پہ اسی تلنا نہ کریں کیونکہ دیفینس ایک الگ ہے آرمی الگ ہے آرمی نیوی ائرپورس ایک دیفینس ہے سب کی اپنی اپنی روچی ہوتی ہے لیکن میرے لیے جس فورس میں میں نے کام کیا میرے لیے وہ سرو پری ہے جس کی بطولت میرے پریوار کو دو وقت کا کھانا ملا اور میں آج یہاں پر ہوں تو میرے لیے سب سے بڑی وہ فورس ہے اور دیش سیوا اپنے آرمی میں رہو ایسی آر پی پہ میں رہو جب گولی آتی ہے پوچھتے نہیں کہ آرمی کا جوان ایسی آر پی پہ لیکن اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں دیش کی جو دیفینس ہے یا اسپیسلی جو آرمی ہے وہ لگے اس کی آپ کی سیلیکشن کی پروشیس بھی بہت ہارڈ ہے آپ کو خود کو پتا ہے کیونکہ آرمی آرمی ہے تو پیراملیٹری پورشیس پیراملیٹری پورشیس ہے تو اس کی تلنا نہیں ہو سکتی لیکن آپ کے لیے سرو پری وہ ہے جس سے آپ کا کام چاہے اگر مالی جی کسی پولیس پورش میں کام کرے تو آپ کے لیے سرو بیسٹ وہ ہے کیونکہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کیسے ہیں اگر آپ اچھے ہیں تو سب کچھ اچھا ہے اگر آپ اچھے نہیں تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں تھا کیونکہ دیش شوا مالی جی کہ ابھی بھی چھوڑی نہیں ہے ابھی بھی ہم دیش کے لیے تیار ہے جس بھی دن جورت پڑے گی کسی دن یکرین جیسا اگر یود شدہ تو آج بھی جانے کے لیے تیار ہے اس دیش کے لیے گولیاں کھانے کے لیے تیار ہے مر بٹنے کے لیے تیار ہے مارنے کے لیے بھی تیار ہے ٹھیک ہے لیکن آپ سوچئے کہ کسی ان ایکسپینس آدمی سے اگر آپ چیزیں سیکھتے ہیں ایکسپینس آدمی سے سیکھتے ہیں جیسے میں نے سرویس کی ہے تو جتنا نولیج مجھے ہو سکتا اتنا گوگل کو نہیں ہو سکتا کیونکہ میں پھلڈ میں رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ کس جگہ کیا ہوتا ہے یہ واس چکتا ہے اور کوئی ریزن نہیں تھا بس اکیڈمی چلا کے بچوں کے لیے ان کا زیون بنانے کے لیے کہ آج میں اکیلا میرے گھر خود کا پریوار بنایا ہے اب میں لاکھوں پریوارے سے جوڑ سکوں ان کو جیدہ جیدہ موٹیویٹ کر کے ان کو تیاری کرا سکتا ہے تاکہ ان کی زندگی بن سکے اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں جائے ہندے جائے بھارت